اسلام علیکم پروگرام نائی ٹی ڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین اس وقت مسلم لیگ نواز نہ صرف کنفیوز ہے بلکہ ایک ڈیویزن بھی نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ایک طرح سے جو مائنس ہو چکے ہیں یہ کیسے نے دوبارہ پلاس کیا جائے یا پھر چپ رہ کر شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کو ہی سپورٹ کریں یہ تاثر بھی اب واضح ہو رہا ہے کہ نون لیگ دو دھڑوں میں بٹ چکی ہے ایک دھڑا شہباز شریف حکومت کے ساتھ کھڑا ہے تو دوسرا پاکستان کو نواز نہ دینے کے خلاف بیانیاں بنانے میں لگا ہوا ہے ایک طرف الیکشن ہارنے والے جعوید لطیف اور رانہ سناولہ مسلسل موجودہ حکومت کی بے بسی بے اختیاری پر سوال اٹھا رہے ہیں تو دوسری طرف وزیر ترات عطاولہ تارڑ یہ کہتے ہیں کہ رانہ سناولہ اور جعوید لطیف صاحب کو جو اختلافات ہیں یہ پارٹی کے اندر رہ کر کرنے چاہیے یہ تاثر اور بھی مضبوط ہو رہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پارٹی صدارت شہباز شریف سے واپس لے کر خود پارٹی کا ایک الگ بیانیاں بنانے جا رہے ہیں وہ پارٹی کو سرے سے پارٹی کی تنظیمیں نو بھی کرنا چاہتے ہیں سینیٹر ریفان صدیقی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی یہ رائے موجود ہے کہ تنظیمی عہدوں کو اور حکومت کو الگ الگ ہونا چاہیے وزیراعظم ہونے کی وجہ سے شہباز شریف مصروف ہیں اس لئے وہ نواز شریف پارٹی صدارت سنبھال سکتے ہیں اب سوال یہ اڑتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں تو ہاتھ سے نکل چکا ہے اب نواز شریف صاحب کس بیانیاں کے ساتھ پارٹی کو متحرک کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف یہ بھی ایک بڑا مضبوط تاثر ہے کہ نون لیگ گوڈ کاپ اور بیٹ کاپ کھیل رہی ہے ایک طرف حکومت کے مزے بھی ہیں تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتحادی حکومت ہونے کی وجہ سے نون لیگ مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے اپنے ہی لوگ حکومت کو ڈس آن کیوں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا تھا یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ عوام کے پاس کیسے جائے کیا لے کر جائیں کیا کارکردگی ہے جو وہ عوام کے پاس جو ہیں وہ لے کر جائیں اگر نون لیگ سے اٹھنے والے اختلافی آوازیں بننا ہوئیں تو اس کا حکومت پر کیا اثر ہو سکتا ہے کیا واقعی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ایسے ہی چلتی رہے کیونکہ وہ بات کر چکے ہیں کہ اگر میں نہیں چاہتا کچھ بولوں اور اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ مزید مشکلات کھڑی ہوں میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں خورم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون کے رانوما السلام علیکم بہت بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب آپ کا خورم دستگیر صاحب مفامت کی بات وہ بھی یہ کہتے ہیں اب تک جو دھاندلی والا معاملہ ہے یہ سوٹ آؤٹ نہیں ہوتا بات نہیں ہو سکتی تو اب بات یہ ہے کہ اب دھاندلی کی جو بات جو ہے یہ صرف یہ تحریک انصاف نہیں کر رہی ہے ماضی میں آپ لوگوں کے اتحادی مولانا صاحب وہ بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی تحریک شروع کر رہے ہیں اب پارٹی کے جو اپنے نون لیگ کے لوگ ہیں رانا سناولہ صاحب جیسے ہی لوگ ہیں کہ ستتر سے لے کر اب تک کوئی فروری دوزار چوبیس تک کوئی الیکشن صاف شفاف نہیں ہوا جسے ہم کہہ سکیں کہ ساری جماعتوں نے اس کو قبول کی ایسا کوئی الیکشن نہیں ہوا تو بات یہ ہے کہ کیا یہ بہتر موقع نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس پر بیٹھنا چاہیے اس پر بات کرنی چاہیے تاکہ جو آنے والے الیکشنز ہیں ظاہرہ چار سال پانچ سال بعد جو الیکشنز ہونے ہیں اس پر کوئی آواز نہ اٹھا سکیں اور یہ سیاستدانوں کو ہی معاملات اپنے ہاتھوں میں لینے پڑیں گے بڑا اچھا موقع ہے جی ضرور لینے چاہیے لیکن جب تک ہم ماضی کو پوری طرح ذہن میں نہیں رکھیں گے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں یہ پورا جو ایک سائیکل ہے یہ سوچ سمجھ کا یہ ہو چکا ہے کہ دوزار تیرہ کا الیکشن ہوا اس کے بعد پی ٹی آئے نے اس کی الیکشن کے نتیجے کے بنیاد پر ایک دھرنا دیا پاکستان میں فتنہ اور فساد پھیلایا چینی صدر کا دورہ ڈیلے کروایا اس کے بعد جب ملک میں دہشت گردی ہوئی درنا ختم ہوا عدالت میں یہ معاملہ گیا اور عدالت نے کہا کہ دوزار تیرہ کے انتخابات میں کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی تو لہذا ان کا سارا کیس جو ہے وہ ردی ہو گیا اس کے بعد پھر پارلیمان میں اور یہ آپ کے ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ پارلیمان نے پھر بیٹھ کر ڈھائی سال الیکشنز ایکٹ دوزار سترہ میں پاس کیا جس میں جو ماضی کے تمام جو طلق تجربات تھے الیکشنوں کے معاملے میں ان کو درست کیا گیا لیکن وہ الیکشنز ایکٹ جو ہے تو لہذا جس سوچ بچار اور مفامت اور مل کر بیٹھنا وہ ہم بیٹھ چکے ہیں لیکن یہاں ایشو جو ہے وہ قانون سازی کا اور معاملہ نہیں ہے یہاں ایشوز کوئی اور ہیں ان کے لیے بھی یہاں میں آپ سے ضرور اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے حق حاکمیت کو اسٹیپلش کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو آپس کی مخاسمت ہے اس کو ختم کر کے اور یہ مساق جمہوریت میں بینظر بٹو اور نواز شریف نے کیا تھا لہذا آپ دوبارہ اس پر سوچ کرنی ہے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کر کے رہنا ہے بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کریں یہ جو سمجھ مسلم لیگ نون ورپیپلز پارٹی کو آج سے اٹھارہ سال پہلے آگئی تھی جب تک یہ جو نئے لوگ آئے ہیں تحریک انصاف سے آج یہ معاملہ آگے بڑھتا اگر نون لیگ حکومت لینے سے انکار کر دیتی دیکھئے یہ تو اگر ان کے پاس کوئی مشاہدہ ہے یا ان کے پاس ایویڈنس ہے وہ ضرور سامنے رکھیں لیکن یہ جو جس طرح میں نے کہا کہ ایک جماعت کو تیس فیصد ووٹ پڑا ہے لیکن ستر فیصد ووٹ پاکستان کے عوام نے دو تہائی سے زیادہ دوسری جماعتوں کو دیا ہے لیکن وہ منڈیٹ جو ہے وہ سپلٹ ہے تو لہذا اس جو سپلٹ منڈیٹ ہے اس کی بنیاد پر یہ حکومت بنی ہے جو ستر فیصد جو ووٹ پڑے ہیں ان کی نمائندہ جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں تو وفاقی حکومت جو ہے اس وقت ایک کانٹوں کا تاج ہے جس میں سارے جو مشکل معاملات ہیں ٹیکس بڑھانا بیجلی فراہم کرنا گیس فراہم کرنا پاکستان کے دفاع کو دیکھنا فورن پولیزی کو دیکھنا تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ جماعتوں کی پریفرنس یہ ہے کہ وہ صبحی حکومتیں میں تو حصہ لیں جہاں وسائل موجود ہیں وسائل فرچ کرنے لیکن جہاں ایکچول گاورننس کے چیلنجز ہیں جماعتیں وہ پیچھے آت رہیں رانہ سناولہ صاحب یہ بات ٹھیک کریں کہ ہم جواب دے نہیں ہیں جس طرح ہمارے پاس منڈٹ ہے سادہ اکثرت ہمارے پاس ہے نہیں ہے تو ہم کسی لحاظ سے عوام کو جواب دے نہیں ہیں تو کیا یہ بات درست ہے کہ کل کو جب دوبارہ آپ لوگوں نے عوام کے پاس جانا ہے تو یہی مددہ ہوگا ہمیں کون سا آپ لوگوں نے سادہ اکثرت دیا عوام نے پورا منڈٹ دیا ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا تو واقعی نون لگ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کسی بھی چیز کی رانہ صاحب کی بات اس حد تک بالکل درست ہے کہ ابھی حکومت جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کرے گی یا نیا بجٹ آئے گا اب اس بجٹ کو پاس کروانے کے لیے صرف مسلم لگ نون کے ووٹ کافی نہیں ہے باکسن بیپس پارٹی کے تمام ووٹ ڈلیں گے متعدہ قومی مورنمنٹ کے تمام ووٹ ڈلیں گے تو وہ ایک بجٹ پاس ہوگا تو لہذا یہاں یہ بات وزاد سے کرنی بھی چاہیے کہ یہ جو بجٹ آئے گا یہ سب کی ذمہ داری ہے آئی ایم ایف کا جو پیکیج نگوشیٹ ہوگا وہ سب کی ذمہ داری ہے پاکستان کے ایک بجٹ سولہ مہینوں کی حکومت نے بھی پیش کیا تھا اور اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب حکومت ختم ہوئی اتحادی حکومت ختم ہوئی سولہ مہینوں کی تو پیپلز پارٹی نے زمہ داری لینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا ہم اپنی وزارتوں کے جواب دے ہیں جن کے پاس وزارتِ خزانہ تھی جن کے پاس معاملاتیں وہ جواب دے ہیں انہوں نے تب زمہ داری نہیں لی تھی بری زمع ہو گئے تھے کہ ہمارے پاس تو یہ وزارت ہی نہیں تھی اپنی وزارتوں کا جواب دے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زمہ داری لیں گے پیپلز پارٹی والے جی جو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کے سامنے صرف حاکمیت نہیں بلکہ ابلاغ کمیونیکیشن اور میڈیا کا چیلنج اتنا ہی بڑا ہے جتنا گاورننس کا چیلنج ہے اور میری یہ توقع ہے کہ وہ اس چیلنج سے جو کمیونیکیٹ کرنا ہے صرف میڈیا کے ذریعے نہیں پارلیمان میں بھی اور بہت سخت ضرورت ہے کہ پاکستان کے عوام سے یہ سب معاملات جو مشکلات کے ہیں یہ شیئر کیے جائیں یہ جو بات ہے کہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے یہ بھی شیئر کرنی ہے کیونکہ اب جب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سابق سربراہ ہیں صدر مملکت ہیں لہذا صدر بھی پارلیمان کا ایک جو ہے اہم جزب ہیں لہذا وہ اب اس ذمہ داری سے فرار نہیں ہو سکتے اب صدر بھی کے طور پر بھی موجود ہیں تو کیا یہ بات درست ہے نریف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب سے خوش نہیں ہے وہ آئی عہدے لے کر مزے سے ایک سائٹ پر ہو گئے ہیں آہ ذمہ داری نون لیک پر پڑ گئی ہے سپیشلی نواز شریف صاحب دو وفاقی وزراء سے خوش نہیں ہیں جن کو لگانے کا حکمی شباز شریف صاحب کے پاس نہیں تھا نواز شریف صاحب کے پاس نہیں تھا کیا یہ بات درست ہے کہ نواز شریف خوش نہیں ہے اس حکومت کی کارکردگی سے بھی خوش نہیں ہے دیکھئے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سب باتیں ہمیں آہ سیکنڈ ہینڈ آہ میڈیا کی خبروں کے ذریعے پہنچی ہیں آہ جب تک پارٹی کا کوئی بقاعدہ اجلاس جو ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا یا سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا نہیں ہوتا اور اس میں آہ قائد جو ہے محمد نواز شریف کھل کر اس کا اظہار نہیں کرتے ٹھیک ہے بہت بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں ناظرین دو سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو اس وقت ملک میں سسٹم سے ناراض ہیں دونوں کا حریف ایک ہے یعنی حکومت اور دونوں کی احتجاجی تحریک شروع کرنے کی وجہ بھی ایک ہی ہے یعنی الیکشن میں دھاندلی لیکن ماضی کی سیاسی تلخیاں تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دے رہی ہیں تحریک انصاف کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کا سربراہ ہوتے ہوئے اسد قیسر اپنا پورا زور لگا رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کو اپوزیشن اتحاد میں شامل کیا جائے پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ بالمشافہ ملقاتیں بھی ہوئیں اور اب ایک ٹیلیفونک رابطہ بھی ہوا ہے جس میں مولانا صاحب کو دھاندلی کے خلاف تحریک میں شامل ہونے کی ان کو دعوت بھی دی گئی ہے لیکن ان کی کوششوں کا ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو دو قدم پیچھے بھی آ جاتے ہیں اب جمعیت علماء اسلام کے سیکیٹری جنرل مولانا عبدالغفور ہیدری نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اصد قیسر یعنی پی ٹی آئی کے لیے تب تک جمعیت کے دروازے بند ہیں جب تک وہ مافی نہیں مانگ لیتے مافی کن باتوں کی مانگنی ہے تو یہاں مولانا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ماضی میں ملک دشمن جماعت تحریک انصاف سے وابستگی پر مافی مانگیں کشمیر بیچنے پر مافی مانگیں بیرونی لابی کا ایجنٹ ہونے پر مافی مانگیں اور پاکستان کے مفادات کو تباہ کرنے پر توبہ کریں تو ان کے لیے باتچیت کے دروازے کھل سکتے ہیں مولانا عبدالغفور ہیدری کی یہ جو شرائط ہیں یہ کتنا ممکن لگتا ہے کہ اس پر عمل درابط تحریک انصاف کر سکے ناممکنات جیسی لگتی ہیں یہ شرائط تو کیا اسے نہ ہی سمجھا جائے کہ دھاندلی کے خلاف احتجاج دونوں جماعتیں کریں گی لیکن اپنا اپنا گزشتہ دنوں پشین میں تحریک انصاف اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کے پہلے جلسے میں مولانا فضل الرحمن کے خلاف جب نارے لگنے شروع ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت نے تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ان کو یہ کہہ کر چھپ کروایا کہ ابھی ابھی رکیں ابھی بات چل رہی ہے کوئی نارے نہ لگائے تو سوال یہ ہے کہ باتچیت جو چل رہی ہے یہ باتچیت کابل کہاں تک پہنچا ہے جمعیت علماء اسلام کا اپنا احتجاج بھی وہیں پشین سے کل یعنی بیس اپریل سے شروع ہونے جا رہا ہے جس کے لیے انتظام یعنی ایک تھریٹ الیرٹ بھی جاری کیا ہے کہ جلسے میں کوئی دہشتگردی کی کاروائی ہو سکتی ہے تو کیا جلسہ منسوک ہو سکتا ہے ایسے میں جمعیت علماء اسلام کیا آئندہ حکمت عملی ان کی ہوگی کیا کیونکہ اس سے پہلے بھی جمعیت علماء اسلام پر بلکہ قائد جمعیت پر کئی بار دہشتگردی کے حملے ہو چکے ہیں میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں جی ایو آئی کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا مولانا صاحب یہ جو آپ لوگوں کی طرف سے شرائط ہیں پہلے باتچیت کا آغاز بھی ہوا تھا پہلے ذرا اس بارے میں بتائیے گا جب عصد قیسر صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئیں مولانا صاحب سے جن شرائط کی آپ بات کر رہے ہیں مولانا صاحب تو کیا مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی ملاقاتوں میں پی ٹی آئی کے جو وقت ملتا تھا ایسی ہی شرائط ان کے سامنے رکھیں تھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کل کی گفتگو پر آپ نے سوالات اٹھائے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے نعرہ بلند کیا کہ یہ الیکشن نہیں تھا بلکہ سیلیکشن تھا نامزدگیاں تھی جن کو ٹک مار کیا گیا وہی لوگ آ گئے جن جماعتوں کو ٹک مار کیا گیا وہی جماعتیں آ گئی تو اس قسم کے الیکشن کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں اس قسم کے نامنہاد الیکشن سے ملک میں استحقام آ سکتا ہے نہ سیاسی استحقام آ سکتا ہے نہ معاشی استحقام آ سکتا ہے اما نہ مان کی صورتحال نہ انتہائی نہ گفتہ بھی ہے تو ہم نے سب سے پہلے نعرہ بلند کیا اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی یا کچھ چھوٹی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس الیکشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا بلکل تو ایک بات ہمارے اور ان کے درمیان قدر مشترک تھی اور وہ یہ کہ دوہزار چوبیس آٹھ جنوری آٹھ فروری کے انتخابات میں بے تہاشا جال سازی ہوئی ہے اس کو ہم نہیں مانتے بلکہ ہم نے تو فوراً اپنا اجلاس بولا کے انتخابات کو مسترد کیا تھا صحیح اب رہی یہ بات کہ پی ٹی آئی کے جانب سے جو روابط شروع ہوئے ہیں تو اس کا ہم نے خیر مقدم کیا ہے انکار کبھی کیا نہیں ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے باتشیت شروع ہو جائے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے رویے پر کسیت تک نادم ہو سکتے ہیں کیونکہ ماضی میں بہرحال تلخیہ تھی اور یہ ایک حقیقت ہے لیکن اس کا کبھی مطلب یہ نہیں کہ کسی کے لیے کوئی ہمارے دروازے بند ہیں مذاکرات ہوں گے اور اگر رویوں میں تبدیلی آتی ہے تو پھر اس تناظر میں جمعیت بھی ظاہر ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے ان چیزوں کا جائزہ لے گی پچھلے دنوں میں یہاں پشین میں جلسہ ہوا تو اس میں مولا صاحب کے خلاف نعرے لگائے ٹھیک ہے شیر افضل نے کہا کہ بھئی ایسے نعرے مت لگاؤ اور اس کے علاوہ امین گرنپور نے چیف منسٹر ہوتے ہوئے مولا صاحب کے خلاف نازمہ جملے کہے تو پھر اس قسم کی باتیں جو ہے ایک طرف سے مذاکرات اور ایک طرف سے اس قسم کی باتیں تو ان مذاکرات کو ثبوت آج کرنے کی ایک کوشش ہے یہ ساری چیزیں تو باتچیت سے رفع ہو سکتی ہے نا باتچیت اگر نہیں ہوگی تو پھر یہ چیزیں رفع کیسے ہو جائیں گے تو اس لیے باتچیت کے لیے ہم نے دروازہ بند نہیں کیا اصد قیصر صاحب ایک دفعہ مولا صاحب سے ملے پھر دوسری دفعے ملے پھر رابطے میں رہے ان کے پارٹی کے دیگر عراقین بھی مولا صاحب سے ملتے رہے تو اگر مولانا صاحب کے کیا کنسنس تھے اصد قیصر صاحب سے جب ملاقات ہوتی تھی مولانا صاحب کے کنسنس کیا آتے ظاہر ہے آپ لوگوں کا جو مین ایجنڈا ہے وہ ہے دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانا دھاندلی کے خلاف تحریک شروع کرنا اس مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنا جو مین پوئنٹ ہے مین ایجنڈا ہے وہ آپ دونوں پارٹیوں کا ایک ہے صرف اسی پر بات ہوتی تھی یا جن کنسنس کا اظہار آپ بھی کر رہے ہیں کہ اپنے روئیوں میں تبدیلی کیا مولانا فضل الرحمن نے بھی مولانا صاحب نے بھی اصد قیصر صاحب سے ایسی ہی باتیں کی جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھئے ایک موقع پر میں خود موجود تھا ایک وفت تشریف لائے وہاں باتشیت بھی ہوئی اور اس میں یہ ہے کہ یہ آغاز ہے کیونکہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ہم بالکل ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر رہے بلکہ ہمارے درمیان دیوار نہیں بلکہ پہاڑ حائل ہو گئے تھے تو اب یہ ساری چیزیں ایسے یک دم ایک جس سے ختم نہیں ہو سکتے بلکہ مذاکرات کا سلسلہ اگر جاری رہتا ہے اور ایک رویہ جو ہے وہ اس میں تبدیلی آتی ہے تو پھر اس کے بعد آگے ہم چل سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طرف سے مذاکرات ہو اور دوسرے طرف سے مولان صاحب کے بارے میں ناغفتہ بھی الفاظ ہو ان کے خلاف نعرے لگے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے کارکن بھی جذباتی ہو سکتے ہیں اصد کیسر صاحب نے کوئی اقین دھیانی کرائی ہے کہ آئندہ کے بعد ایسے نہیں ہوگا ایسے نعرے نہیں لگیں گے ہم سمجھائیں گے کارکنان کو اصد کیسر صاحب نے کوئی اقین دھیانی کرائی دیکھیں مجھے تو نہیں کرائی مولان صاحب سے اگر ان کی بات ہوئی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن جو صورتحال سامنے ہیں اس صورتحال کے پیش نظر جو گفتگو میں کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی جماعت مذاکرات کا دروازہ ان کے لئے ہم نے بند نہیں کیا ہے وہ مولان صاحب سے ملتے رہیں گے وہ ہماری وفوز سے ملتے رہیں گے اور بنیادی نکتہ دونوں جماعتوں کا ایک ہی ہے کہ دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن یا ہمارے جو بھی ادارے تھے وہ اس کے ذمہ دار ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم نے تو اجلاس بلا کے اور اس الیکشن کو کنڈم کیا تھا تو ہم اپنے اس موقف پر قائم ہیں ہمارے ساتھ کوئی بھی جماعت اگر آکے اسی یکنکاتی ایجنڈے پر ملتی ہے ساتھ چلتی ہے تو اس پر ہم ضرور غور کریں گے ضرور سوچیں گے پی ٹی آئی نے تو دعوت دیا آپ لوگوں کو پی ٹی آئی نے بھی دعوت دیا کہ ہمارے ساتھ آئیں مل کر اتجاج کریں دیکھیں پی ٹی آئی ٹھیک اپنے طور پر کہتی ہوگی لیکن ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا موقف ہے الیکشن کے حوالے سے اگر کوئی بھی جماعت ہمارے ساتھ رابطہ کرتی ہے ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہوتی ہے تو اس پر سوچا جا سکتا ہے لیکن یہ جو آپ شرائط یہ جو اپوزیشن اتحاد میں شامل ہونا وہ بھی انہی شرائط سے انہی باتوں سے مشروط ہے روئے پر نظر سانی کریں معافی مانگیں توبہ کریں وہ اپوزیشن اتحاد میں شامل ہونا بھی انہی باتوں سے مشروط ہے مولانا صاحب دیکھیں میں جو وضاحت کر سکتا تھا میں نے کر لیا کہ جو بھی جماعت اس ایک نکاتی ایجنڈ پر ہمارے ساتھ اتفاق کرتی ہے تو ہم اس کو ضرور ویلکم کہیں گے ضرور ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں گے پی ٹی آئی کے علاوہ بھی جو جماعتیں ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں اگر وہ بھی اس ایجنڈے سے اتفاق کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے ماضی میں ہم نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے ہم نے تحریک چلائی اس کے بعد پھر باقی جماعت نے آئی اور پی ڈی ایم بنی اور ہم نے مل کر تحریک چلائی تو دیکھیں ایک نکاتی ہمارا ایجنڈا تھا اور اس پر ہم چلیں اب بھی ہم کہتے ہیں کہ مولانا فضل رحمہ صاحب پاکستان کے ایک تجربہ کار سیاستدان ہے اور انہوں نے مختلف تحریکوں کی قیادت کی ہے اب بھی اگر ہماری اس تحریک کا حصہ کوئی بھی سیاسی جماعت بننا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ ہم مذاکرات کے لئے سیئی مولانا صاحب حکومتی لوگ تو آپ پر تنقید کرتے ہیں مولانا صاحب پر جے یو آئی پر کہ آپ لوگ کا احتجاج تو ظاہر ہے آپ لوگ کا concern تو کے پی کے ہے کہ وہاں سے آپ لوگوں کا mandate چورایا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کے پی کے میں تو election پی ٹی آئی جیتی ہے تو آپ لوگوں کا جو بیسیکلی احتجاج ہے وہ ہے کس کے غلاف دیکھئے صرف کے پی کی نہیں ہے بلوچتان بھی ہے سندھ بھی ہے جہاں جہاں ہم نے سیٹیں جیتی ہیں وہ سارے مواد ہمارے پاس موجود ہیں اور جن لوگوں کو جیتوایا گیا ہے پانچ سا ووٹ سے ہزار ووٹ سے وہ ساری چیزیں ہیں وہ سارے حقائق جو ہے وہ اثر من شمس ہے ہم سب کے سامنے ہیں تو یہ صرف کے پی کے حوالے سے نہیں ہے پلکہ ملگیر ایک جو election کے حوالے سے جو ایک نظام تھا کیا یہ بات درست ہے کہ حکومت کی طرف سے خاص کر نونلی کے طرف سے یہ رابطے کیے گئے آپ لوگوں سے کہ حکومت کے خلاف اس طرح کا احتجاج مولانا صاحب کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے ماضی میں ایک تعلق رہا ہے پی ڈی ایم کے سربرار رہے ہیں مولانا صاحب سولہ ماہ کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی اس کے سربرار رہے ہیں اس اتحاد کے مولانا صاحب تو کیا یہ بات درست ہے کہ کوئی پیغام بھیجا گیا ہے مولانا صاحب کو یہ کہ ایسا احتجاج نہ کریں بیٹھ کر بات کرتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں دیکھئے ایک میٹنگ میں میں خود موجود تھا جب میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے اور وہاں جو باتشیت ہوئی اور ہم نے اپنا موقف رکھا کہ ہم اس صورتحال میں حکومت کا حصہ نہیں بن سکتے تو میاں صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو آپ نہ بنیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ آپ حکومت کے خلاف تحریک نہ چلائیں یا کسی کہ تحریک کا حصہ نہ بنیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہماری تحریک ہوگی تو پھر اس میں حکومت کے خلاف بات ہو سکتی ہے کیونکہ حکومت یا حکومت میں شامل جماعت ہے کیونکہ جو حکومت اس وقت بنی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں آگے چل کر کیا انجام ہونا ہے لیکن جو مسائل اس وقت ملک کو درپیش آئے اس کے لئے ایک مستحاکم حکومت چاہیے ہوگا اس کے لئے سیاسی استحقام چاہیے ہوگا اس کے لئے جو ہے ایک بہتر معیشت ہوتا حکومت چل سکتی ہے یہ جو آپ لوگ احتجاج ہے یہ کوئی دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے دوزار انیس میں بھی آپ لوگ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف گئے تھے احتجاج کے لئے کوئی کسی حکومت کو کوئی بھی ان احتجاج جو ایسے احتجاج ایسے جو تحریکیں ہیں ایسے جو دھرنے کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت اب بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ کوئی احتجاج جو ہے آپ کا یہ دھرنے میں بدل سکتا ہے بس یہ ایک علامتی ہوتا ہوگا جائیں گے واپس آ جائیں گے کیا کریں گے دیکھیں پہلے مرحلے پر تو ہم نے چاروں صوبوں کے جمعیت علماء اسلام کے مجالے سے مومی بلائے وہ ہنگئے اس کے بعد اب ہم چاروں صوبوں میں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں اس کا آغاز کل بلوچستان سے ہوگا اور اس کے بعد ہم دو مئی کو کراچی چلے جائیں گے اور نو مئی کو ہم پشاور میں ہوں گے اور اس کے بعد ہم لاہور کا رخ کریں گے تو یہ مرحلوار ہمارے جو تحریک ہے وہ ہوگی اور اس کے بعد یہ مراحل بھی آ سکتے ہیں کہ دھرنے کی نوبت آ جائے ملک بھر میں جو ہے وہ مظاہروں کی نوبت یہ مرحلوار ہم فیصلے کرتے جائیں گے ملک بند کرتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ فرمائیں نہیں دھرنہ آپ نے دینا ہے سر مولانا صاحب دھرنہ تو آپ لوگوں نے دینا ہے سر مولانا صاحب ایک اور بڑی ہے دھرنہ میں نے دینا ہے مولانا صاحب اس وقت ملک میں طریق انداز مراحل طریقے کار میں نے بتانے ہیں اگر آپ لکمیں دیتے رہیں گے تو پھر آپ ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ کو پتا ہے کہ ملک میں جو دہشتگردی ہے ایک بار پھر سے سار اٹھا رہی ہے الیکشنز کے دوران بھی کیمپنز کے دوران بھی جی ایو آئی کو نشانہ بنایا گیا ایک بار پھر سے انتظام میں نے یہ تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے کہ ملک میں دہشتگردی کا ایک بار پھر سے خدشہ ہے تو ایسے میں کیا پھر رسک لیں گے آپ لوگ آپ لوگ تو بھگت چکے ہیں آپ لوگ تو نشانہ بن چکے ہیں اس دہشتگردی کا دیکھیں ہم تو بیس سال سے مسلسل بھگت رہے ہیں تو آپ بتائیں پھر ہم میدان چھوڑ کے چلے جائیں یہ کس کی ذمہ داری ہے امان امان قائم کرنا دہشتگردی کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے بارڈر کس کے ہاتھ میں ہے یہ دہشتگرد کہاں سے آتے ہیں اندرون ملک ہے تو ان کا سراخ کیوں نہیں لگتا اگر حکومت کا الزام یہ ہے تو پھر حکومت ان کا راستہ کیوں نہیں رکتی کیوں ہم نشانہ مر رہے ہیں جمعیت علماء اسلام نشانہ بن رہی ہیں باقی لوگ محفوظ ہے کیوں آخر صحیح ٹھیک ہے بہت 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 شکریہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب میرے ساتھ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا پروگرام کا وقت موگئے ناظرین فیگ بیک دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ